امراند خان کی حفاظتی زمانت منظور زمانت کی خبر ملتے ہی کارکنوں کا جشن جی پیو چوک پر شدید نارے بازی عدالت کا آہتہ بھی امراند خان کے ناروں سے گونج اٹھا زمان پار کے باہر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ امراند خان کئی گھنٹوں کی تگہ دو کے بعد عدالت میں پیش ہوئے اپنی گاڑی میں ہی بیٹھے رہے عدالت امراند خان کو پیش نہ کرنے پر برہم وکیل امراند خان نے موقف اپنایا لوگوں کا پیار کہیں یا جنون اتنی تعداد میں وہ لوگ پہنچے امراند خان جیسے تاریخ سلیم شیخ کی عدالت میں بھی پیش عدالت نے درخواست زمانت واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی عدالت نے امراند خان سے پوچھا پیٹیشن پر دستخط کیا آپ کے تھے امراند خان نے کہا پیٹیشن ان کی مرضی کے بغیر دائر ہوئی جیسے ہی پتہ چلا تو پیٹیشن واپس لینے کا کہا امراند خان نے کمرہ عدالت میں معذرت بھی کر لی ہزاروں کارکون کپتان سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے امراند خان کافلے کی صورت میں زمان پارک سے نکلے مالڈوڈ پہنچے تو کارکونوں کی بڑی تعداد جمع تھی ٹرافک پہلے ہی پولیس نے روک لی امراند خان کا کافلہ بہت دیر بعد لاہور ہائی کوٹ پہنچا اندر داخل ہوا تو کپتان کا گاڑی سے نکلنا مشکل ہو گیا کارکونوں کی بڑی تعداد جمع تھی امراند خان کے حکمے اور نون لکھ کے خلاف نارے بازی ہوتی رہی کارکونوں کے جمع غفیر کی وجہ سے پولیس کو راستہ بنانے میں شدید دشواری رہی شاہ ممود کریشی کمرہ عدالت میں پہنچے روسترم پر آ کر کہا تاخیر سے پہنچنے پر معذرت کرتے ہیں امراند خان کو گاڑی سے کمرہ عدالت تک لانا ممکن نہیں جج صاحب کو یہ راستہ نکال لیں تو مشکور ہوں گے عدالت نے ایس پی سیکیورٹی کو امراند خان کی فوری پیش کرنے کے حکمات جاری کیے صدر ملکت نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کی تاریخ دے دی نو اپریل اتوار کو صوبائی اسیملیوں میں الیکشن کرانے کا اعلان کہا آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف لیا کسی بھی عدالتی فورم کی جانب سے کوئی حکمیں امتنا نہیں اس لئے اختیار کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں آئین و قانون نوے دن سے زائد تاخیر کی اجازت نہیں دیتا الیکشن کی تاریخ کا اعلان اپنا آئینی اور قانونی فرض سمجھتا ہوں صوبائی گورنرز نے اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کی الیکشن کمیشن بھی صوبائی اسیملیوں کے انتخابات کرانے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا دونوں آئینی دفاتر پہلے آپ نہیں پہلے آپ کی طرح گیند ایک دوسرے کے کوٹ میں ڈال رہے ہیں اس طرز عمل سے تاخیر اور آئینی شکوں کی خلاف فرضی کا سنگین خطرہ پیدا ہو گیا الیکشن کمیشن سے مشاورت کا سنجیدہ عمل شروع کیا الیکشن کمیشن نے اجلاس میں شرکت سے معذرت کی دیفالٹ ہے جس میں لیا جا رہا ہے اس سنس میں تو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے دیفالٹ والی کوئی سیچویشن نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہے جو ملک اور قوم کے لیے انکم نہیں بنا سکتی ہیں ان کا کوئی اور حل سوچنا چاہیے یہ کہ آپ چار ازار پے پہ یو ایک چودہ سو پندرہ سو کرنال پہ مال روڑ کے اوپرے گولف کلپ چلا رہے ہیں تو یہ تو غریبوں کی غربت کا مزاق پڑھانے والی بات ہے صدر اپنی اوقات سے باہر ہو رہے ہیں آئین نے صدر کو ایسے فیصلوں کا اختیار نہیں دیا مزیر دفاع فاجاصف برس پڑے کہا صدر کا اقدام آئین توڑنے کے مترادف ہے صدر پی ٹی آئی کے ورکر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں یہ بھی کہا کہ ملک میں دو طبقے ہیں ایک غریب دوسرا انتہائی امیر ادارے ریوینیو جمع کرانے میں ناکام ہے بڑے بڑے ادارے اور کمپنیاں ڈیفالٹ ہو چکی چار ہزار روپے پر پندرہ سو کنال مال روڑ پر گولف کلپ کو دیا ہوا ہے یہ غریبوں کا مزاق اڑانے والی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں ذریعہ مبادلہ نہیں بنا رہیں ان کا حل سوچنا ہوگا وزیر قانون آزم نظیر تارڑ بولے کہ آئین سے کھلوار نہیں کیا جا سکتا صدر کے موں سے آئین کے تحفظ کی باتیں اچھی نہیں لگتی تاریخ کا اعلان ہوتے ہی الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس بھولا لیا صدر مملکت کی جانب سے تاریخ کا اعلان ہوتے ہی الیکشن کمیشن سرگرم اجلاس میں صدر کی جانب سے تاریخ کے اعلان کا جائزہ لیا جائے گا اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے مشاورت سے انکار کیا ایوان نے صدر کو بازاتہ طور پر آگاہ کر دیا حق اور سچ کی آواز بلند کرتے رہیں گے جیرمن پی ٹی آئی امران خان پرازم عدالتی پیشی سے پہلے سینئر قیادت سے مشاورت امران خان نے واضح کیا جیل بھرو تحریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے عدالت میں جب بھی بلائیا پیش ہوا عدالت کو ملک میں ظلم و انصافیوں کا نوٹس لینا چاہیے تحریک انصاف کے لوگ نون لیگ میں آنے کے لیے منتیں کر رہے ہیں مریم نواز کا بڑا دعویٰ تنظیمی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ مہنگائی کی زمداری پشلی حکومت پر ہے کہا عوام جانتے ہیں معاشی تباہی سابق حکومت لائی چار سال میں جو تباہی مچائی گئی اس سے نچات حاصل کرنے میں چند سال لگیں گے نواز شریف آئے گا تو سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے نواز شریف اور شہباز شریف اب بھی قوم کو مسائل سے نکالیں گے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات سیاسی انتقام کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے سب جانتے ہیں عمران خان نے ٹیریان کے معاملے پر جھوٹ بولا توشہ خانے میں دکیتیاں دالیں فورن فنڈنگ میں مجرم ثابت ہوئے کون سا قانون خفیہ ریکارڈنگز کا حق دیتا ہے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا آڈیو لیکس پر عمران خان کا سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط آڈیو لیکس پر درخواست کو فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کی اپیل سپریم کورٹ میں جل سماعت کی درخواست بھی دائر موقف اپنایا آئین کے تحت بنیادی حقوق اور پرائیویسی کے حق کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں آڈیو لیکس کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی ریجسٹر آر آفیس نے اتراز آئیت کرتے ہوئے پیٹیشن واپس کر دی عمران خان نے معاملے پر آٹھ اہم ترین سوالات بھی ججز کے سامنے رکھ دیئے آڈیو لیکس کی سینٹ میں بھی گونج قائد حضب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسین نے کہا تھوک کے حساب سے آڈیوز اور ویڈیوز دستیاب ہیں ججز کے بارے میں لیکس آ رہی ہیں وزیراعظم کی سیکیور لائن تک محفوظ نہیں پیپلز پارٹی کے سینٹر نسار کھوڑو نے کہا بات آڈیو ویڈیو کی ہے تو چیرمن نیپ کی ویڈیو آپ نے چلائی کتنے لوگوں کی آپ نے ویڈیو چلائی ججز کی بات نہ کریں صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ دے کر آئین کا تحفظ کیا فوا چوہتری کہتے ہیں پوری قوم صدر کے اقدام کے پیشے کھڑی ہے عوام انتخابات کی تیاری کریں شیخ رشید نے صدر کے فیصلے کو آئینی اور قانونی قرار دے دیا کہا صدر کے بعد نامانی تو ملک میں آئینی بہران پیدا ہوگا ملک بند گلی میں داخل ہو جائے گا دونوں صبحوں میں 9 اپریل کو الیکشن کرانے ہوں گے ورنہ گھمبیر اور سنگین حالات پیدا ہوں گے آخری فیصلہ سپرین کورٹ کے کندھوں پر آ جائے گا الیکشن کی تاریخ پر وفاقی وزراء صدر پر حملہ آور رانہ سناولا نے کہا عارف علوی اپنی آئینی حد میں رہیں الیکشن کی تاریخ نیرے سے صدر کا کوئی لینہ دینا نہیں ایوانے صدر سازش کا گھڑ بن چکا الیکشن کمیشن آپ کا غلام نہیں جو آپ کہیں وہ مانے صدر آبیل مجھے مار والے کام نہ کریں مریم اورنگ زیب بولی آئین کو ٹھوکے ماری تو عارف علوی صدر نہیں رہیں گے آئین شکنی کی تو آرٹیکل چھے کا سامنا کرنا ہوگا امران خان نے کارکنوں کو عدالت پر حملے کے لیے اکسایا سوشل میڈیا پر ہائی کورٹ پر دھاوہ بولنے کی کال دیں جنہوں نے جیل بھرنے تھی وہ زمانتیں کرا رہے ہیں میا جابید لطیف نے کہا ملک میں خانہ جنگی کا محول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگ ذاتی مفاد کے لیے ریاست کو قربان کرنا چاہتے ہیں رانہ سنولہ کب خواجہ عاصف پر غداری کا مقدمہ بنائیں گے اسد عمر کا سوال کہا شوقت ترین کے بیان پر غداری کا مقدمہ بنائے گیا اب وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفال کر گیا کب ان کے خلاف غداری کا مقدمہ ہوگا عقلیہ کو دباؤں ملانے کی سازش کی جا رہی ہے عمران خان کی حکومت کو بینلقوامی سازش سے ہٹانے کی تحقیقات سپریم کورٹ میں اپیلیں سماعت کے لیے مقرر جسس قاضی فائزی صاحب 22 فروری کو ان چیمبر سماعت کریں گے درخواستوں میں عمران خان حکومت کو بینلقوامی سازش سے ہٹانے کی تحقیقات کا مقالبہ ہوگا عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی تفاعت خارج پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیسز میں ریلیف انصدات دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا کیس دوسری بار کورٹ کو بھیجوا دیا گیا دوہزار شودہ میں دھرنے کے دوران مقدمات درش کیے گئے اس میں کوئی شک نہیں مہنگائی کابو سے باہر ہے وزیر خزانہ اس آگڈار کا قومی اسیملی میں بیان کہا کیا یہ سب چار ماہ میں ہوا پشلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غر کیا آئیم ایف سے معاہدہ کر کے تھوڑا ایف بی آر ٹیکس اہداف پورے کرے گا زمنی مالیاتی بجٹ مشکل میں لانا پڑا ہمیں ٹیکس لگانے کا کوئی شوق نہیں اضافی ٹیکسوں کی کم سے کم شرع رکھنے کی کوشش کی وزیراعظم حکومتی اخراجات میں کمی کا پلان جلد پیش کریں گے قومی اسیملی کا قرم نامکمل ہونے کے باوجود زمنی مالیاتی بل منظور کام سیٹس یونیورسٹی میں قابل اعتراض امتحانی پرچے کا معاملہ انتظامیہ نے سارا ملبہ پیپرز وزیٹنگ لیکچرار پر ڈال دیا انچارج کنٹرولر امتحانات ریجسٹرار اور ریکٹر جامعہ بریوزمہ قرار جامعہ میں کام کرنے والے وزیٹنگ لیکچرار کو نوکری سے فارق کر دیا وزارت سائنس کی حکمات پر انکواری میں قرار دیا گیا کہ وزیٹنگ لیکچرار ہی امتحانی پرچے میں سوال چامل کرنے کے ذمہ دار ہیں موسم کی ایک اور چال کپی کے والا علاقوں میں پھر سے برفباری مختلف شہروں میں تیز بارش اسلام آباد اور گرتو نمہ میں بھی جالہ باری موسم خوشگوار موسیقی